موسیقی قیمتی گاڑی کا توفہ بھی دیا کوچ سلمان اقبال بٹ کو بھی پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا وزیراعلا مریم نواز کی ارشرت ندیم کے والدہ سے ملاقات گلے لگایا ساتھ بٹھایا مبارک باتی ارشرت ندیم کی بیٹی سے بھی گفتگو کی اہل خانہ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں مریم نواز نے کہا کہ ارشرت ندیم نے قوم کو بے مثال خوشی سے ہم کنار کیا مریم نواز کا ارشرت ندیم کو 92.97 گاڑی نمبر کا توفہ ارشرت ندیم کے لیے منفرد نمبر پلیٹ والی گاڑی گفت کی نمبر پلیٹ پر ارشرت ندیم کا اولمپکس جیبلن تھرو کا ریکارڈ درچ ارشرت ندیم نے اولمپکس میں 92.97 میٹر کی تھو پھینکی تھی گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ اولمپکس کا ریکارڈ بھی بنایا قومی ہیرو ارشرت ندیم سٹیٹ گیسٹ محنت کا صلح ہو تو ایسا پروٹوکول ہو تو ایسا وزیراعظم کی دعوت پر خصوصی تیارے میں اسلام بات لیا گیا والدہ بیوی بچے اور دیگر اہل خانہ بھی ساتھ آئے وفاقی وزراء نے ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا مکمل پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس پہنچ رایا گیا ارشرت ندیم کی احساس میں وزیراعظم اشائیہ دیں گے شہباز شریف ارشرت ندیم کے لیے اعزازات کا اعلان بھی کریں گے ارشرت ندیم کل یوم اعزادی کی مرکزی تقریب میں وزیراعظم کے ساتھ پرچم کو شائع کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ارشرت ندیم کی کامیابی سے چودہ اغسط کی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں اس یوم اعزادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دوبالہ ہو گئیں ہیں کہ ارشرت ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا لیکن اب جو گولڈ میڈل ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بے پایاں فصل و کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے قوم کو پر دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا ہمیں ارشرت ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں محمد شباشری صاحب نے یوز فیسول کروایا تھا یہ پودا سمیلے کے وہاں پہ لگا تھا آج میڈم مریم نواز صاحبہ آئی تھی ہمارے گاؤں میں انہیں نے الحمدللہ بڑی عزت دی ہمیں پوری قوم نے الحمدللہ بڑی عزت دی میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اغزا کروں اتنا ہی کم ہے جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کو جاب دے یہ حوصل افضائی ہوتی ہے ایک پلیئر کی انشاءاللہ ہم اس میڈل کے ساتھ چودہ اغز منائیں گے عرشت ندیم شاندار پذیرائی پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجات کے شکر گزار میڈیا سے گفت گمی کہا شہباز فریف کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں مریم نواز کا شکریہ جو اتنی عزت دی اس کامیابی کے پیچھے بڑی محنت ہے قومی ہیرو کی نصریں اب عالمی ریکارڈ پر کہا کہ عالمی ریکارڈ بھی توڑنا چاہتا تھا والدین اور پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں سرکاری محکمے کے لاریوں کے سر پرستی کریں گولڈ میڈل کے ساتھ یوم آزادی منائیں گے قومی ہیرو عرشت ندیم پر انعامات کی برسات جاری معروف عالمی دین مولانا تارک جمیل کا عرشت ندیم کے لیے پانچ لاکھ روپے کا انام مولانا تارک جمیل نے عرشت ندیم کا استقبال کیا گرے لگایا شاباش دی دونوں کافی دیر تک خوشگوار انداز میں گفتگو کرتی رہے بجلی چوری ہوتی ہے وہ تقریباً ایک اندازہ ہے کہ پانچ سو ارب اربے کی سال کی بجلی چوری ہوتی ہے اور یہ ساری ملی بھگت ہے بالکل ایزئر سیڈ انڈ دن اس کے لیے ہمیں کمر کسنا ہوگی دن رات محنت کرنی ہوگی اور اپنی ذاتی پسند نہ پسند سے بالتر ہوکے ہمیں اپنی جمعہ داریاں ادا کرنی ہوگی ہر سال پانچ سو ارب کی بجلی ملی بھاکہ سچوری ہوتی ہے ڈسکوس میں مس مینجمنٹ اور کرپشن کا سامنا ہے ڈسکوس کی کارکردگی بہتر کر کے ان کی نچکاری کریں گے مزیر یاسم کا بجلی تقسیم کار کمپنیز کے اجلاس سے خطاب شہباز شریف کا کابینہ ارکان کو جارہانہ کارکردگی کا مشورہ کابینہ اجلاس میں کہا کرویس سے نکل کر چھکا ماریں گے تو کیپٹن سمیت آپ کو بھی کریڈٹ ملے گا بجلی کی قیمت اور پیداواری لاقت میں کمی کے سیوا کوئی چارہ نہیں زراعت اور انڈسٹی کو بحال کرنا ہے ایف بی آر کی بحالی کے بغیر مالی گنجائش نکلے کی ناکوم ترقی کر سکے کی گورنرز کو جس حد تک ڈیجیٹلائز کر سکیں کرنا چاہیے ہر وسائلت کو ہم نے پیپر لیس کرنا ہے ستتر سال کی بیماریوں سے جان چھوڑانی ہے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کے گھر آپوزیشن کی بڑی بیت حکومت کے خلاف تحریک آئین کی بحالی اور آرابابی مسائل پر مل کر چلنے کا اتفاق مشاورتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ سابق وزیر کا اپوزیشن جماعتوں کے اعزاز میں شایہ مریسٹر گوھر شبلی فراز عمر ایوب محمود اچرکزے کی شرکت مولانا فضل امار اور لیاقت بلوچ بھی شریک ہوئے ملکی سیاس سے صورتحال پر گوھر کیا گیا سو یونٹ کی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت سولر ہوم سیلیوشن فراہم کرے گی وزیرالہ مریم نواز نے چیف مریسٹر روشن گھرانا پروگرام کی منظوری دے دی کابینہ اجلاس میں اپنا گھر اپنی اچھات منصوبے کے مورنل گھر کی بھی منظوری شہر میں پانچ مرلے اور دیہات میں دس مرلے کے گھر بنانے کے لیے پندرہ لاکھ روپے ملیں گے وزیرالہ پنجاب کی کم از کم پہلے تین ماہ مہانہ قسط نہ لینے کی ہدایت دسمبر تک پنجاب بھر میں الیکٹرک بسیں چلانے کا مورڈل کابینہ کو پیش راول پرنی سے مری تک چورسٹ گلاس ٹرین کی فیزیبیلیٹی سٹڈی کی منظوری انڈسٹریز کو براہ راست بجلی کی فراہمے کے لیے پنجاب گریٹ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری پاسپورٹ کا حصول مزید آسان بنانے کا فیصلہ پاسپورٹ رولز میں ترمیم کی سمری کا بھی نہ کور سال پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوایا جا سکے گا نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں پاسپورٹ فیز جمع کرائی جا سکے گی ترمیم کے بعد چناختی کارڈ کے ترس پاسپورٹ بنایا جا سکے گا نئی ویزا پالیسی کا اجراہ ایک سو چھبیس ممالک کے لیے ویزا فیز ختم وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ کہتے ہیں آج رات نئی ویزا پالیسی نافذ ہو جائے گی سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ قارش کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچیس سون کا فیصلہ خلاف قانون ہے قلعہ دمکرار دیا جائے شیخ رشید نے میڈیا کے سامنے بلاول بھٹو کے خلاف ناصر بازوبان استعمال کی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے وزیر داخلہ محسن اکوی کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو موسر بارڈر مانشمنٹ اور غیر قانونی امیگرنز کے ستے باب پر تبادلہ خیال کرمینل مقدمات میں قانونی معاونت پاکستانی پولس کی ٹریننگ پر بات چیت کہا کہ خوشی ہوگی پاکستانی پولس افسران برطانی آ کر بغایدہ ٹریننگ کریں غیر قانونی امیگریشن سے نمتنے کے لئے باہمی اشترا کے کار بڑھانا ضروری ہے برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے محسن اکوی کی برطانوی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی ہے تحریک انصاف جماعت تھی کم وہ تو ایک ٹولہ ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی لفظی گولہ باری شازیہ مری نے بھی فیض حمید کا کوٹ مارشل ادارے کا اندرونی معاملہ قرار لے دیا کہا کوئی بھی قانون یا احتساب سبالتر نہیں ہونا چاہیے از ہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کیس میں توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکیریٹی دیفار سیکیریٹی داخلہ کو طلب کر لیا آئی جی اسلامباد اور ڈی جی ایف آئی اے بھی ذاتی حیثیت میں طلب سیکیریٹی داروں نے ریپورٹ میں بتایا دونوں بھائیوں کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگ سے اپنے ریمارکس دیئے اب تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کروں گا کیس کی سماعت پندرہ اوگستق ملتمی مسلم لگ نون کے دو ایم این ایز اور ایک ایم پی ای کی رکنیت بہال الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا سندھائی کورٹ کا عوام مقامات پر سائن بورڈ ہٹانے کا حکم کے ایم سی کے دی اور متعلقہ اداروں کو عمل درامت کی ہدایت ریپورٹ طلب کہا چار ہفتے میں عمل درامت نہ ہوا تو میر غراجی اور دگر کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل پر اجلاس میر کراچی کو شہر کی چھے سکیمز جلد شروع کرنے کی ہدایت مراد علیشان نے کہا سڑکے نالیوں سٹیٹ لائٹس مطالقہ ٹاؤنز بنائیں ملیر میں کمیونٹی سینٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت تھر میں کوئلس سے سستی ترین برچلی بنائی جا رہی ہے برچلی بلوں کے مسئلے پرسن نے وفاق سے بات کر لی سینئر وزیر سن شرچیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا تھر پارکر نے پورے ملک کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن وقت کی اہم ضرورت ہے فوری کام ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم کی نیوز کانفرنس کہا دھرنا معاہدے پر عمل درامت کرائیں گے عوام کو مایوس نہیں دیکھ سکتے مطالبات کی منظوری کے لیے بہت آپشنز موجود ہیں چالیس دن سڑکوں پر ہی رہیں گے ملک گیر شٹر ڈاؤن کے لیے تاجروں سے بات چیز جاری ہے